تم اپنا دامل بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے الحمدللہ اللہم یا نور لکھ الحمد و سرمدہ صلی علی نوری کل مریری و آلہی ابدا یا نور و یا نورن نور و یا نورن قبل قل نور و یا نورن بعد قل نور و یا نورن ٹھوق قل نور و یا نورن تحت قل نور و یا نورن معا قل نور لکن نور و بکن نور و منکن نور و الکن نور و انتن نور و نورن نورن علا قل نور سلی علی نورک الانور وآلہ السورجی الغرر وصحبِ حلم اسباہی الظوہر سلاطا تجعلنا بها فی قلوبنا نورا وفی صدورنا نورا وفی وجوہنا نورا وفی قلوبنا نورا وفی قبورنا نورا آمین یا نور الحق المبین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّنَا عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ آمنتو باللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حُبِ بَإِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ صَيَاسِ قطیبو وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَرَعُوْفُ الرَّحِيمُ اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں دروش شریف کا نظرانہ پیش کرنے پر سیدنا مولانا محمد النبی الْأَمِينُ صلی اللہ علیہ وسلم فولات کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے فولات کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ اور شیر ملاعظہ کے جیئے ہر کام ہمارا بنتا ہے ہر بات ہماری بنتی ہے ہر کام ہمارا بنتا ہے ہر بات ہماری بنتی ہے جس وقت ہمارے ہوتوں پر یا غوث کا نعرہ ہوتا ہے بہت اچھا بہت اچھا جس وقت ہمارے ہوتوں پر پر یا غوث کا نعرہ ہوتا ہے اور آپ کو تاج دارے سخن وری اچھا ہے 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 وہ شہزادہ والا نہیں یہ لوگ خود ہی بے تاج بادشاہ ہیں شہزادگی پسند نہیں مجھ کو میں خود ہی تاج ابر ہوں مہنگائی کا غم وہ لوگ کریں بازار ہے جن کی آنکھوں میں اپنا تو حسین آزم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے اے ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علامہ اخلاق القادری صاحب کی بلا بھائی شہنواز حسان صاحب کی بلا نعرہ تکبیر اے ہے خدرات چاہے ہم سنانے آئے یا آپ سب سننے آئے مقصد اور مصدر ایک ہے ہم نبی کی سنانا چاہتے ہیں آپ نبی کو سننا چاہتے ہیں ہمارے آنے کا ملدعہ ہے سنانا آپ کے آنے کا مقصد ہے سننا اگر یہ نقطہ فکر میں موجود رہے تو جتنی دیر کی میری گفتگو ہو آپ کے قلب و جگر تک وہ پہنچ سکتی ہے اگر وہ بات صحیح ہے تو حاضر کیجئے اپنی فکر کو آنے والی گفتگو کو سنیے ابھی آپ نے ہمارے حبیب اللہ صاحب قبلہ سے عجیب و غریب نہیں بلکہ عظیم سے عظیم تر عشق مشطفی میں ڈوب کر جوانی سے الگ ہٹ کر آج رنگ مزرگاں کو پیش کر کے بتاتے رہے کہ نبی کی محبت ہی مشعل راہ ہدایت ہے آج سے پہلے بھی شیر و عدب کی دنیا آباد تھی حارن رشید کا زمانہ تھا اعلان کیا ہمیں ایک کنیز کی ضرورت ہے پوری مملکت سے دول عورتیں آئیں دونوں نے کہا ہمیں بحال کر لیں ایک بڑی گوری اتنی کہ چاند کی چاند نہیں شرمائے اور ایک اتنی کالی کہ شبے دیجور بھی گھمرائے دونوں سامنے بادشاہ کے ایک نے کہا مجھے بحال کر لیں ایک نے کہا مجھے بحال کر لیں گوری نے کہا میں گوری ہوں مجھے بحال کر لیں کالی نے کہا میں کالی ہوں تو کیا ہوا مجھے بحال کر لیں بادشاہ حارم رشید نے کہا شیر و عدب کی دنیا ہے شیر و شائری میں اپنی فکر کو پیش کرو اگر تم اچھی فکر پیش کر سکتی ہو تمہاری جنب بحالی ہو جائے گی تقرری ہو جائے گی گوری نے کہا تو سنیے اور حبیب بات چاہ پی دیئے اور آپ بھی سنیے دیر گھنٹہ خدا کی قسم سننا تو سنیے کہہ دیجئے سبال اللہ ذرا مشکرہ جائیے جنرتی ہو گوری نے کہا موتی سفید ہے قیمت ہے اس کی لاکھوں اور کوئلے ہیں کالے پیشوں میں دھیر پھیلے اس لیے مجھے بحال کر لو تو کالی نے کہا آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی اس لیے مجھے بحال کر لو بادشاہ نے کہا اور بھی کچھ ہے تو گوری نے کہا کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے تو کالی نے کہا اور اس پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے اے 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 زندہ بات زندہ بات بادشاہ نے کہا دونوں نہلے پہ دہلے ہو اور بھی کچھ ہے کہا ہاں گوری نے کہا میراج کی ملاد کا جو دن ہے روشن وہ بھی لیقی ہے ملاد کا جو دن ہے روشن وہ بھی لیقی ہے کالی نے کہا میراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں اچھا ہے اے 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 ہم تارے سفید سارے تو کالی نے کہا سرہ سوچئے گا پیارے ہیں آپ اکل والے کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے ہی 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 زندہ بات زندہ بات نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت ہی ہی زندہ بات ہاں بہت بلیاں ہیں آخری شیر بولو آخری پندرہ بیس انہیں چندہ ہوتنا نہیں ہوتا مولانا پڑکی ہے تقریر کر دے رہا ہوں یہ میری مہربانی تم نے اخلاب القادری کا نام سنا تھا پہچانتا ہی نہیں ہو کہ اخلاب القادری پوری زندگی یہی کیا ایک بار سبحان اللہ زور سے بول دیجئے کہا ایک ایک مصرہ بولو تو گوری نے کاروخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالہ روخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالہ تو کالی نے مچل کے کہا ظلفِ نبی ہے کالی کملی کا رنگ کالا بادشاہ نے کہا ضرورت تو ایک کی تھی مگر تم دونوں کی فکر بڑی مدھبی ہے اس لیے گوری تمہیں بھی بحال کرتا ہوں کالی تمہیں بھی بحال کرتا ہوں اگر فکر اچھی ہو نیت بھلی ہو تو یاد رکھئے گا جانگتا چور بھی رات پر ہے اور جانگتا حبیف اللہ فائدی بھی رات پر ہے مگر چور دوسروں کی دولت پر نقمزنی کرتا ہے حبیف اللہ فائدی رات پر نبی کی ناکھانی کرتا ہے آئے زندہ بات زندہ بات نعرے تکبیر نعرے رسالت آئے زندہ بات زندہ بات سدرات آپ سے میں عرض کرنا چاہوں گا اتمنان سے سن لیجئے حق یہی ہے کہ اس دور میں ہمیں مذہب کی طرف آنے کی ضرورت ہے دین کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ناچنے کودنے کی آیام گئے کھیلنے کودنے کے دن گئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بقا آئے تو دامن مصطفیٰ سے ہمیں قریب ہونے کی حاجت آگئی ہے اور آپ ایک بات بتا دو تخریر ہماری شروع ہو گئی بھی ہے اور انشاءاللہ ختم بھی ہو جائے گی اپنے ٹیمپ پر گھر رہیے گا آپ کا ایک سیکنڈ بھی دائے نہیں ہونے دونے ذمہ داری میں سمجھتا ہوں لیکن وقت سے جو کہا جاتا ہے اس کو میں بہت گھٹیا سمجھتا ہوں میں خود سمجھتا ہوں کہ مولانا غلام ربانی بھائی ہمارے درچے عمر میں چھوٹے ہوں گے مگر ہم سے بہت بڑے مقادر ہیں بہت بڑے عمر میں چھوٹے ہیں شلائیت میں بہت بڑے ہیں ابھی کوئی کہتا ہاں حافظ حدیث کثیرہ تو جن کے ساتھ یہ لفظ جڑے ہوں کثیرہ کثیراں کثیرہ اب ہم تو جناب وہاں کچھ بھی نہیں ہیں کثیرہ کی تصغیر کیا ہو سکتی ہے پھر وقت یہ بھی نہیں بتا سکتا تو اس لئے میں وقت آپ کا نہیں دوں گا زیادہ مگر یاد رکھئے یاد رکھئے کہ آپ نات سننے آئے قیامت کے بعد دخول جنت کے بعد اللہ کی رحمت عام ہوگی جنتیوں پر اعلان ہوگا ہمارے جنتی مہمانوں کو جنتی میدان میں اکٹھا کر دیا جائے گا اکٹھا کر دیا جائے کرسیاں لگیں گی شاب جنتی بیٹھیں گے اسٹیج سجے گا ابھی کیا کیا کہہ رہے تھے کون نے خوابت کرے گا تو کون خطابت کرے گا شاب بیٹھ گئے اسٹیج بھی کھچا کھاچ میدانِ بحیشت ہی کھچا کھاچ ایسے میں اللہ غیب سے آواز لگائے گا میرے بندوں مانگو کہی دو شباہ مرکت مانگو مانگا گیا مانگتے مانگتے تھک گئے اللہ کہے گا اور مانگو اور مانگو بندے کہیں گے مولا جنت دے دیا یہی تو بہت ہے پھر بہت مانگ لیا اب کیا مانگو اب تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے حاجت کی جو مانگی جائے تو خدا کہا گا تو نے اپنی لیاقت کے مطابق مانگا ہے آؤ میری خدرت کے مطابق مانگو جیتنا چاہتا ہے اتنا مانگو آہ زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کچھ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا اچھا کیا نات سنو گے میری تعریف سنو گے حمد سنو گے ترنم سنو گے کہا ہے اللہ ضرور سنوں گا دنیا میں بھی سنتا تھا مست ہو جاتا تھا دنیا والے دنیا کے لوگ میں سناتے تھے اب تو جنت والے ہیں ہم جنتی کو لوگ کیسا ہمیں کوئی لالکش نہیں ہے تمہ نہیں ہے اے اللہ سنا دیا جائے قسم خدا کی ایسی آواز کا مالک اسٹیج پہ آئے گا جن کی آوازوں کا دھوونگی اگر ہم لوگوں کو مل جائے تو حبیب اللہ نہیں بلکہ جنب رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ کا شہابی حسان بھی ثابت بننے بنتے چلے جائے ایسی آواز کا مالک حضرت دعود علیہ لبی ینا کو کہا جائے گا میری حمد سناو سبحان اللہ سبحان اللہ سنایا ہے کسی مدھو پور والے نے تو اتنا مخمور ہو گئے کہ دنیا سے دور ہو گئے اب جنت میں دعود آود جن کی آواز قرآن میں خطبہ پڑتا ہے قرآن آواز دعود دعودی کا کی جناب جنت دعود آئے پڑھے حمد پاک جنتی مست ہو گئے علست ہو گئے ہوش نہیں دیوان کی چھا گئی ہوش میں آئے سالحہ سال ہو بے ہوش رہے مست رہے اور اس کے بعد ہوش آیا تو آواز آئی میرے بندوں جنتیوں میں مانو اور سنو گے کہا اب کون ہم یہاں بولتے ہیں حبیب اللہ کے بعد اب کون اب کون ترجب ہوتا ہم تو سب کو دیکھا نہیں حالانکہ حبیب اللہ کے بعد یہاں شہنواز بھی ہے مگر معلوم نہیں ہے تو کہیں گے ہم حبیب اللہ کے بعد اور کون سب تو ایسے معلوم ہو رہے ہیں اللہ دعود علیہ السلام لہنے دعودی مشہور ہے اب اس کے بعد چون اس کے بعد کون تو اللہ چواب جے گا میرے جنتیوں میں مانو اب میرے حبیب سے سنو میرے رسول سے سنو میرے محبوب سے سنو میرے تاہا و یسین سے سنو مضمبل سے سنو مدسر سے سنو عرش کے دولہا سے سنو پرش کے بادشاہ سے سنو کائنات کے تاجتار سے سنو آمینہ کے لازلازل سبحان اللہ بولو اللہ کی تعریف میرے نبی سے بہتر کوئی کرے گا نبی کھڑے ہو جائے 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 ہو جو کچھ بولنے کی جشارت رکھے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے رضوان کو دارو غیبہ حشت حکم فرمائے گا یا رضوانہ عرفال حجابہ بینہ و بینی عبادی و زباری اے میرے جنت کے دارو غیبہ رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان کے پردے ہٹا دیے جائے ہم میرے بندے مجھ کو بے حجاب دیکھیں دنیا میں تو کئی تیرہ ہے ہے اکتاب کہا دیکھ سکیں جلوے آقا ہم دیکھنے والوں کی ندار دیکھیں مگر جنہ کی بہار ہے اب ہم پرورتگار کو بے پردہ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے صحیح اللہ اپنی شان کے مطابق جنتیوں کے درمیان ہے سلامن قولم مِن رب الرحیم اللہ فرمائے گا تمہیں ہم سلام کر رہے ہیں جنتیوں کو رب سلام کرے گا اور یاد ارگنا پوچھے گا قیفہ حالو کا قیفہ حالو کا قیفہ حالو کا یا فلا قیفہ حالو کا یا فلا نام لے لے کر خدا پوچھے گا رونک حبد الرعوف رونک بتا کہتے ہو حبیب اللہ بتا کہتے ہو شہنواز بتا کہتے ہو نشترب صاحب کہتے ہو خلا صاحب کہتے ہو ارے کتنی مستی آرہی ہو جو خدا پوچھ رہا ہوگا اخلاق الخادری کہتے ہو وام ماشاءاللہ جس کو کوئی نہ پوچھے جنت میں اسے خدا خدا بہت اچھا بہت کئی سان لگ رہا ہوگا اس لیے میرے دوستوں اسلوک اسلوک کو رہنی جو پھس گئے پھس گئے پھس گئے پھس گئے حدیث شریف پڑھ دی جاتا کم سے کم تلاوت کر دیتے ہیں اچھا کیونکہ حدیث شریف سے پہلے اس کو پڑھنا ہمیں اچھا نہیں لگا ایک بار دروش شریف پڑھ لیں اللہ عنہ صلی اللہ محمد انباری صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہا تھا کہ پہلے بڑا بھائی حدیث پڑھے گا اس کے بعد چھوٹا بھائی پڑھے گا مگر کیا کروں یقینا مولانا محترم نے کہا ترتیب اُلٹ گئی اب تو دنیا میں بھاچ پائی دور ہے کیا چاہ نہیں اُلٹ جائے گا کچھ بھی اُلٹ سکتا ہے اور مشکل نہیں ہے میں نے میں نے خدمے کے بعد جو آئیت کریمہ پڑھی تھی حب با اِلیہ من دنیا کن صلاح اتیبو والنشاو وجو علت قررت عینی فی السلاح فخال ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدقتا یا رسول اللہ وحب با اِلیہ من الدنیا صلاح على مرد المارو النظر إلى وجہ رسول اللہ وانفاق مالی على رسول اللہ وانی کون ابنتی تحت رسول اللہ فقال اُمر رضی اللہ تعالی عنہ صدقتا یا رسول اللہ وحب با اِلیہ من الدنیا کن صلاح العمر بالمعلوم والنہی عن المنکر والصاب الخلق فقال اُن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صدقتا یا اُمر وحب با اِلیہ من الدنیا صلاح اشباؤ الجیان وکشوت الانیان وطلاوت القرآن کہہ دو شبحان اللہ فقال علی جن رضی اللہ تعالی عنہ صدقتا یا عثمان وانا حب با اِلیہ من الدنیا صلاح الخدمة لی الزیفی والصامو بی الزیفی والدراب بی الزیفی فبیناہم گزالکا اِج جاء جبرینو علیہ السلام فقال ارسلنی اللہ تبارک و تعالی لما سمیع لما سمیع فقال امرکا ان تسعلنی اما احبو ان کنتو من اہل الدنیا فقال ما تحبو ان کنتو من اہل الدنیا فقال ارشادو دال لینا ومغانستو الغرباء القانتین ومعابنتو اہل الحیال المنشرین فقال جبرینو علیہ السلام يحب رب لیزت جل جلاله من عباده سلاسہ خسالی بذلو الاشتتاعت والبکاو اندال ندامت والشبر اندال فاقعہ لما وسلا حاضل حدیثو صلاح علم ربی المعلوفی والنہی وعن المنکر بذلو الخلق فقال امام الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ حببا علیہ من دنیا کن صلاح اشرتو الخلق بالتلط وطرق مایو ودی الى تکلق والاقتداء بطریق تصبب فقال الامام محمد رضی اللہ تعالی عنہ مطابعت النبی صل اللہ علیہ وشلما فی اخبار ہی وطبرکو بانوار ہی وصلوکو طریق آثار ہی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اگر اس کا ترجمہ ہی کالی کروں تو نعرے تطمی اللہ اکبر اسے کام آجائے یا رسول اللہ اگر میری وہ عادت نہیں ہے دروش شریف صلی اللہ علیہ وصلی اللہ اللہ علیہ وصلی اللہ محمد سیدنا مولانا محمد نبی الامی صلی اللہ علیہ وصلی آپ یہ بتائیں آپ کی مسجد محلے میں آپ کے مسجد ہے کی نہیں تب کا ہے کچھ اندہ مسجد کے لیے آرے تو وہی نے بولیے تو وہی نے بولیے تو ہے کہ آدھی مسجد ہے ابھی ہے کی نہیں مسجد ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے مسجد ہوگی تب نادان ہوگی موسیقی موسیقی اندہ مسجد ہوگی زیادہ موسیقی جاہیے تمام متزید ہے تب برای